دوستو دنیا کے زیادہ تر لوگ اپنی شکل جسمانی خد و خال آدات اور بہت سی چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن انسانی قد ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگر عام روٹین کے ایوریج انسانوں سے زیادہ لمبا ہو تو وہ انسان لوگوں کے حجوم میں توجہ کا مرکز بن جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چند ایسے دیو قد آور لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے سلطان کوسن دوستو اس ٹائم کے دنیا کے لمبے ترین زندہ لوگوں میں سے سب سے لمبے قد والا زندہ انسان سلطان کوسن ہے سلطان کوسن دس دسمبر 1982 کو ٹرکی کے ایک شہر مردین میں پیدا ہوا تھا اور سبھی عام بچوں کی طرح دس سال کی عمر تک اس کا قد نورمن روٹین سے بڑھتا رہا لیکن دس سال کی عمر کروس کرتے ہی سلطان کوسن کے قد بڑھنے کی رفتار کافی تیز ہو گئی جس کی وجہ سلطان کے پچوٹری گلینڈ میں ٹیومر ہونا تھا ویسے پچوٹری گلینڈ میں ٹیومر ہونے کی وجہ سے انسان کے قد بڑھنے کی رفتار کافی تیز ہو جاتی ہے اور وہ عام انسانوں کے قد سے قدرے بڑھا ہو جاتا ہے اسی بیماری کی وجہ سے سلطان کوسن کی ہائٹ 8.28 فیٹ تک پہنچ گئی ہے اتنی ہائٹ ہونے کی وجہ سے سلطان کے گھٹنے اور ٹانگیں کافی کمزور ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ چلنے کے لیے بے ساکھیوں کا استعمال کرتا ہے ایگور ووف کوونس کی ایگور صرف چھ سال کا تھا جب اس کی پوری فیملی یوکرین سے یونائیٹڈ سریٹس شفٹ ہو گئی تھی لیکن صرف چھ سال کی مر میں ہی اس کا قد پانچ فیٹ اور نو انچ ہو چکا تھا ایگور کے والدین نے جب امریکہ کی قابل ڈاکٹرز کو ایگور کو دکھایا تو یہ بات سامنے آئی کہ ایگور کی پچیوٹری گلینڈ میں ٹیومر موجود ہے جو بہت سپیٹ سے باڈی گروت ہارمونز کو پیدا کر رہا ہے ایگور کے والدین نے اس کا کافی علاج کروایا لیکن اس کا قد بڑھنا عارضی طور پر رکھ ضرور جاتا لیکن کچھ ہفتوں یا مہینوں کے بعد دوبارہ بڑھنے لگتا اس ٹائم ایگور کا قد سات پیٹ سات انچ تک پہنچ چکا ہے اور ابھی بھی اس کا قد آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے لمبے قد کی وجہ سے ایگور کو کافی مسائل درپیش ہیں جیسے کہ اس کے سائز کے کپڑے اور جوتے ملنا تقریباً ناممکن بات ہے اور یہ اسے کسٹم میٹ بنوانے پڑتے ہیں اپنے لمبے قد کی وجہ سے ایگور نے کافی سائے ٹی وی کمرشلز میں بھی کام کیا ہے تعلیمی اعتبار سے ایگور لاؤ کا سٹوڈنٹ ہے اور مستقبل میں ایک کامیاب لائر بننا چاہتا ہے دوستو کسی بھی طرح کی عام فورسز میں لمبے قد والے لوگوں کو ان کے قد اور فٹنس کی بنیاد پر سیلیکشن میں ترجیح دی جاتی ہے لیکن دنیا میں شاید ہی کوئی پولیس والا ہوگا جو انڈیا کے ہریانا سٹیٹ میں کام کرنے والے راجیش کمار سے لمبے قد کا ہو ذرا ایک منٹ کے لئے تصور کریں کہ آپ نے کوئی بھی کانونی وائلیشن کی ہے اور اچانک سے سات فیٹ چار انچ لمبے قد کا پولیس والا راجیش کمار آپ کے سامنے آ جائے راجیش ہریانا کے گرگاؤں شہر میں سڑکوں پر پیٹرولنگ کرتا ہے اور اپنے لمبے قد اور خوش مزاج اخلاق کی وجہ سے وہ اپنے شہر کی ایک طرح سے لوکل سیلیبرٹی ہے راجیش کے ساتھ لوگ بڑے شوق سے سیلفیز بنواتے ہیں اور اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس سے گپ شپ کرنا پسند کرتے ہیں اگر اوورال ہائٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو راجیش کمار انڈیا کا تیسرا سب سے لمبے قد والا انسان ہے دوستو اس ٹائم کی دنیا کی سب سے لمبے لڑکی مالی ڈوانگڈی ہے جس کا قد 6 فٹ 10 انچ ہے جیسا کہ ایک سے زیادہ لمبے قد والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کے پیچوٹری گلینڈ میں ٹیومر کی وجہ سے ان کا قد کافی سپیڈ سے بڑھ جاتا ہے یہی کچھ مالی کے ساتھ ہوا نو سال کی عمر میں مالی کو ڈاکٹرز نے ڈائگنوز کیا کہ اس کی ہائی ٹیومر کی وجہ سے بڑھ رہی ہے اور اسی ٹیومر کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی دونوں سائٹ سے پھول رہا ہے مالی نے سکول لیول تک تعلیم حاصل کی لیکن اس کے بعد اس نے آگے پڑھنے کی بجائے اپنے غریب فیملی کی ان کے کاموں میں مدد کرنے کو ترجیح دی کیونکہ سکول میں ہر کوئی اس کا مزاق اڑاتا تھا جو کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے اپنی پڑھائی بھی نہیں کی مالی جسمانی طور سے کافی طاقتور بھی ہے اور اپنے باپ کا کام میں ہاتھ پٹاتی ہے لیکن اس کے غریب والدین اس کے مستقبل کو لے کر کافی فکر مند ہیں روبرٹ بابروسکی روبرٹ کا باپ رومینین باسکٹ بول ٹیم کا پلئر رہ جگا تھا اور اسی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے روبرٹ کو جب وہ صرف پانچ سال کا تھا تب سے ہی باسکٹ بول کھیلنا شروع کروا دیا تھا روبرٹ کے باپ کا قد سات فٹ اور ماں کا چھے فٹ ہے اور روبرٹ کا قد صرف بارہ سال کے عمر میں ہی اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہو گیا تھا شروع شروع میں ڈاکٹرز نے روبرٹ کو ہارمونل ایمبیلسمنٹ کا مریض کہا لیکن کچھ ڈیٹیل چیک اپس کے بعد انہوں نے ڈائیگنوز کیا کہ روبرٹ کا قد کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ جنیٹکس کی وجہ سے بڑا ہے چودہ سال کے عمر میں روبرٹ نے اٹلی کے ایک باسکٹ بول ٹیم کی طرف سے کھیلنا شروع کر دیا تھا جہاں اس کو کھیلتے ہوئے یو ایس اولمپک ٹرننگ سینٹر کے ہیڈ بابی باسمن نے دیکھا اور اسے اوہائیو کی ایک یونیورسٹی کی باسکٹ بول ٹیم میں ایز ای سکولرشپ آفر دی روبرٹ نے یہ آفر قبول کر لی اور اوہائیو شفٹ ہو گیا جہاں اس نے نئی یونیورسٹی میں پڑھنا اور یونیورسٹی کی ٹیم کی طرف سے کھیلنا شروع کر دیا روبرٹ کو پانچ زبانوں پہ عبور حاصل ہے اور اس کا خواب ہے کہ وہ ان بی اے کی ٹیم میں سیلیکٹ ہو اس ٹیم روبرٹ کا قد 7 فٹ 6 انچ ہے اکیٹرینہ لسینہ اکیٹرینہ لسینہ ایک رشین موڈل ہے جس کا قد 6 فٹ 9 انچ ہے اور اس کے ابائی شہر میں تقریبا ہر کوئی اسے دو وجوہات پر جانتا ہے ایک اس کا لمبا قد اور دوسرا عورتوں میں سب سے بڑے سائز کے پیر ہونے کی وجہ سے اکیٹرینہ کا نام دو بار گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے پہلا دنیا کی سب سے لمبی موڈل ہونے کی وجہ سے اور دوسرا زندہ عورتوں میں سب سے لمبی ٹانگی ہونے والی عورت کے نام پر جس کی لیند 123 سنٹی میٹر یعنی کہ 52 انچ ہے اکیٹرینہ ایک سابق باسکٹر بول پلئر ہے جس نے اولمپک میں برانز میڈل بھی جیتا ہوا ہے اکیٹرینہ کو کافی سائے ٹی وی شوز میں از اگیس بلائے جا چکا ہے اور اب وہ ہالی ووڈ کے ایک مشہور فلم میں وومنز رگبی چیمپنشپ کا لیڈنگ رول ادا کر رہی ہے بقول اکیٹرینہ کے اس کے سائز کے کپڑے خاص طور سے جینز ملنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اسے اپنے زیادہ تر کپڑے خود سلوانے پڑتے ہیں براہیم تکیولا موسکو سے تعلق رکھنے والے براہیم تکیولا کا قد لگ بگ 8 فیٹ ایک انچ ہے براہیم جب 18 سال کا تھا تو ایک دن اس کے سکول ڈاکٹر نے اسے کچھ بلڈ ٹیسٹ کروانے کو کہا کیونکہ اسے شک تھا کہ براہیم کی پچوٹری گلینڈ میں ٹیومر ہے اس شک کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ محض ایک سال کے اندر براہیم کا قد لگ بگ ایک میٹر جتنا بڑا ہو گیا تھا اور وہ اپنی کلاس کے تمام بچوں سے سب سے زیادہ ہائٹ کا تھا ڈاکٹرز کا شک صحیح ثابت ہوا براہیم کے پچوٹری گلینڈ میں ٹیومر ڈائیگنوز ہو گیا جسے سرجری کے ذریعے ہٹا دیا گیا لیکن تب تک براہیم کا قد 7 فٹ 11 انچ ہو چکا تھا براہیم مزید علاج کی گھر سے اب پیرش شفٹ ہو چکا ہے جہاں وہ ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہے اور اسے اپنے ہی اپارٹمنٹ میں سر جھکا کے چلنا پڑتا ہے اس کے علاوہ بقول براہیم کے کہ اسے سب سے زیادہ دشواری کسی بھی گاڑی میں بیٹھتے وقت پیش آتی ہے براہیم سے متعلق ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے تک گینیز بوکو ورلڈ ریکارڈ کے حساب سے اس کے پیر دنیا کے سب سے بڑے پیر ہوا کرتے تھے اور اسے یورپین 58 سائز کے جوتے آتے تھے جو کہ کہیں سے بھی نہیں ملتے تھے اور اسے کسٹم میٹ بنوانے پڑتے تھے مرتضی مہرزاد سلک جانی ایران کا سب سے لمبے قد کا انسان مرتضی مہرزاد سلک جانی ہے جس کا قد 8 فٹ 1 انچ ہے اور وہ ایران کی پیر لیمپک سٹنگ والی وال ٹیم کا ایکٹیب پلئیر ہے پندرہ سال کے عمرے میں مرتضی اپنی سائیکل سے کافی بری طرح سے گرا تھا جس میں اس کی کمر کی ہڈی میں کافی چوٹ آئی اور اس کے بعد وہ بغیر بساکیوں کے چل نہ سکا مرتضی کے زندگی میں یو ٹن تب آیا جب ایران کی پیر لیمپک سٹنگ والی وال ٹیم کے کوچ نے اسے ٹی وی پر انٹریو دیتے دیکھا اور اسے اپنی ٹیم میں شمولیت کی دعوت دی جسے مرتضی نے خوشی خوشی قبول کر لیا اور اس کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی مختلف ٹیموں کے کوچز نے کافی دفعہ کوشش کی کہ مرتضی کو اس کے لمبے قد کی وجہ سے ڈسکوالیفائی کروایا جا سکے لیکن سٹنگ والی وال ٹیم میں ایسا کوئی بھی رول نہیں ہے کہ پلئیر کو اس کی ہائٹ کی بنا پر ڈسکوالیفائی کیا جائے دوہزار پندرہ سے مرتضی ایران کی سٹنگ والی وال ٹیم میں کھیل رہا ہے ریو میں ہونے والی دوہزار سولہ کی پیرا لمپک گیمز میں مرتضی بطور ایٹر کھیلا اور اٹھائیس پوائنٹ سکور کیے جو کہ سب سے زیادہ تھے باؤ کشن دوستو ایک عام سا کھیتی باری کرنے والا انسان کیا اتنا مشہور ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کا مینسٹری میڈیا اسے دکھائے جی ہاں ہو سکتا ہے خاص طور پر کہ اگر اس کا قد سات فیٹ اور آٹھ انچ ہو باؤ کشن چائنہ کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا اور سولہ سال کی تک اس کا قد اپنے باقی بہن بھائیوں کے جیسے ہی بڑھ رہا تھا لیکن سولہ سال کی عمر کے بعد اس کے قد بڑھنے کی رفتار حد سے زیادہ تیز ہو گئی اٹھانہ سال کی عمر تک باؤ کا قد دو میٹر ہو چکا تھا تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ملک کی باسکٹ بارڈ ٹیم میں کھیلے گا لیکن ایک کھیتی باری کرنے والے کسان کو شاید باسکٹ بارڈ راست نہیں آئی اور اس کی ہڈیوں میں شدید درد رہنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے اس نے باسکٹ بارڈ چھوڑ دی اور واپس کھیتی بارڈ میں لگ گیا تائیس سال کی عمر تک باؤ کا قد بڑھنا رکھ چکا تھا اور وہ اپنے کھیتوں پر ہی زیادہ تر وقت گزارتا تھا لگ بگ دو دہائیوں تک کھیتی بارڈ کرنے کے بعد چالیس سال کی عمر میں باؤ نے ایک ریسٹورنٹ میں ایز ایڈور مین نوکری کرنا شروع کر دی اور یہی سے اس کی زندگی بدل گئی دوہزار پانچ میں باؤ کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اپروچ کیا اور اس کو اس ٹائم کے موجودہ لوگوں میں دنیا کا سب سے لمبے قد کا انسان ڈیکلیئر کر دیا گیا ریڈاؤنے چار بی ٹینیسیا کے شہر راستہ بیل کے کسی بھی انسان کو روک کا اگر ریڈاؤنے کے بارے میں پوچھا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ پوچھنے والے کو ڈریکٹ اس کے گھر پر ہی لے جائے ریڈاؤنے کے شہر میں شاید کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کو جانتا نہ ہو اور یہ اپنے شہر میں ایک کافی مشہور لوکل سیلیبرٹی ہے ریڈاؤنے کا قد 7 فٹ 8 انچ ہے اور اس کا وزن 190 کلو گرام ہے ریڈاؤنے نے کچھ عرصہ باسٹر بول کھیلنے کی کوشش کی لیکن زیادہ ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ سے وہ لمبے عرصے تک باسٹر بول کھیل نہ سکا البتہ باسٹر بول کا جنونوں سے اتنا ہوا کہ شاید ہی کوئی ان بی اے کا ایسا میچ ہو جو اس نے دیکھا نہ ہو ہاں ان سب کے ساتھ ساتھ وہ ٹریکٹر پر سبزیاں لات کر گرد و نوا کے شروع میں ڈیلیبری دینے جاتا ہے ریڈاؤنے کی فیملی کے کچھ کھیت اور پندرہ گائیں ہیں جن کا وہ بہت زیادہ خیال رکھتا ہے کیونکہ یہی اس کا ذریعہ آمدن ہے دوستو اگر آپ دنیا کی سب سے مہنگی شادیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور عورت کون ہے تو یہاں کلک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ